بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کو ہرا دیا تین چار گھنٹے لگے سیٹل ڈاؤن ہونے میں کہ آپ سے بات کر سکوں اگر میچ ختم ہونے کے فوراں بعد ویڈیو بنا لیتا تو بڑے گلت لفظ مو سے نکل جانے تھے جو کہ نہیں نکالنے چاہیے سب سے زیادہ قصور نمبر ون کیپٹن شان مسود انہوں نے گھٹیا کپتانی کی ہے اس میچ میں ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں گے آگے جا کے اس ویڈیو میں کہ کہاں گھٹیا کپتانی کی ہے نمبر ٹو نکلی کنگ بابر آزم اوورویٹ بابر آزم یہ اس میچ کی پچھر دیکھیں پیٹ لٹکا ہوا ہے فٹنس امپروف کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا کوئی بریک نہیں لی بلکہ جب پاکستان کے میچ نہیں تھے تو یہ گلوبل ٹی ٹو انڈی کھیلنا چاہتے تھے نالائک پلیئر ہے بابر آزم جس سے آپ نے صرف ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ کبھی پورا نہیں اترے گا نمبر تھری ایکٹر محمد رزوان ففٹین ہی چاہیے تھی پرتھ میں میچ نہیں تھا نوٹ آؤٹ بائیڈ آنا تھا عزت بچانی تھی ملک کی جو کہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ گھٹیا پلیئرز ہیں کوروڑا روپیہ ملتا ہے انہیں گھٹیا پلیئرز کو اس پہ ابھی آتے ہیں چوتھے نمبر پہ شہین شاہ فریدی جو ایک ڈینائل میں ہیں ڈینائل کا مطلب ہے کہ حقیقت کو جانتے ہوئے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اور پانچوے نمبر پہ جس کی سب سے زیادہ گلتی ہے وہ ہیں پی سی بی چیئرمن موسین رضا نکوی جنہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بنگلہ دیش نے بڑا اچھا کھیلا پاکستان باؤنس بیک کرے گی اگلے میچ میں ویل پلیٹ بنگلہ دیش اور یار کوئی پاکستان میں اس ٹائم جنرلسٹ آپ کو موسین رضا نکوی کو کرٹیسائز کرتا نظر آئے گا نہیں آئے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں کسی نے مرنا ان سے پنگا لے کے سب سے پہلے کوئی موسین رضا نکوی کو اپنے سامنے بٹھائے اور ان سے پوچھے کہ آپ یہ جو ڈرامے بازی کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ آکے کہ سرجری ہوگی سرجری ہوگی سرجری ہوگی کیا کیا آپ نے پاکستان پلیٹس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ان کے پیٹ لٹکتے جا رہے ہیں ان کی فٹنس گندی سے گند ہی ہوتی جا رہی ہے لیکن یار اگلے میچ میں پنڈی سٹیڈیم کوئی نہ جائے ویسے بھی یہ جو تین چار سو لوگ جا رہے ہیں کوئی نہ جائے ان کو ان کی اوقات بتاؤ کس کی بات کر رہا ہوں بابر آزم کی بات کر رہا ہوں شان مخود کی بات کر رہا ہوں رضوان کی بات کر رہا ہوں شاہین کی بات کر رہا ہوں ان کو ان کی اوقات دکھاؤ یہ گندے پھٹے وکٹ پہ سیدھے وکٹوں پہ ہمارے شوے بکتر ہمارے شوے بکتر پاکستان کی شوے بکتر کھیلتے تھے بیٹرز کے ساتھ ان کو ڈراتے تھے میں بڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا پڑیا پیتا بیٹھ ہیں جس کا مطلب ہے کہ میں اتنا کنٹرول کر رہا ہوں اپنے لفظوں پہ میں دو تین دفعہ کوشش کر چکا ہوں ویڈیو بنانے کی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے لیکن مجھے لگ رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کے یہ گھٹیا چار پانچ سینئر پلئرز وہ تہذیب کا دائرہ ختم کروا دیں گے پروسس نہیں کر پارا دماغ کہ بنگلہ دیش نے دس وکٹوں سے پاکستان کو اللہ اکبر جو بڑے پلئر ہوتے ہیں اللہ معافی دے بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی کہنا پڑا ہے مشکل سٹویشن اللہ معافی دے جو جو بڑے پلئر ہوتے ہیں وہ مشکل سٹویشن میں میچ نکالتے ہیں انہوں نے پانچ میں دن سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا عظر محمود نے نسیم شاہ نے آپ ان کی باتیں سنیں ان کی بارڈی لیلویج دیکھیں ان کے انٹرویوز دیکھیں کہ ہم تو ہی میچ جیت نہیں سکتے ہمیں اپنی کھامیوں کا پتہ ہے عظر محمود صاحب کی گلہ گر دے پیو کھامیوں کا پتہ ہے تو پھر آپ گھر جائیں اگر آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ دوسری تیسری دفعہ آ رہے ہیں پھر بھی آپ کے وہی ٹوپی ڈرم میں ہیں دور کرو کھامیوں دیکھیں میں عبداللہ کو بلیم نہیں کروں گا میں سائم عیوب کو بلیم نہیں کروں گا یہ بچے ہیں یہ ایک لرننگ پراسس میں ہیں صور وار تو پرانے پاپی ہیں پرانے پاپی سبحان اللہ زمبابوے سے ہارتے ہیں افغانستان سے ہارتے ہیں بنگلہ دیش نئی ٹیم آگئی USA کو تو میں بھول گیا تھا کیا کروں یار USA یاد آگیا ہے میں یہ بات بتاتے ہوئے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں اگر کوئی بنگلہ دیش میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا آپ کے سامنے دو ہزار تیرہ چودہ میں میرا بڑا سٹرانگ بلیو تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتی بہت ہی فارق ٹیم تھے ان کی پھر جب آذر علی کی کیپٹنسی آئی بنگلہ دیش نے ہمیں سیریزر آئی بڑا ایک جہٹکہ لگا تھا مجھے اور میں نے پچھلے کافی دنوں میں کافی زیادہ کریٹسائز کیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کافی زیادہ کریٹسائز کیا ہے لیکن انہوں نے چھپ کرا دیا آج بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش نے ہم سب کے موہ پہ چھپیر مار دی ہے کہ ہوں گے آپ کے کینگ ہوں گے آپ کے شاہین فاسٹ بولر سلو بولر وہ کسی نے انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے سپینر نہیں کھلایا سائیڈ پہ شہین شاہ فریدی حاصر ہے کہ اصل میں سپینر تو میں ہوں کتنا گھٹیا جوک ہے لیکن اسریعہ تھا شہین شاہ فریدی میں کل بھی میں نے کل والی ویڈیو دیکھے گا جب میں نے شہین کے بات کیا کل ان کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا دھیر ساری دعائیں ان کے آنے والی لائف کے لیے ان کی وہ پرسنل لائف ہے لیکن پاکستان کرکٹ اس ٹائم اتنی نیچے گئی بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پانچ سو انہوں نے رنس کر لیے ان شہین وز سیلیبریٹنگ کہ انہوں نے پتہ نہیں رکی پانٹنگ کو آؤٹ کر دی اور اب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح کی سیلیبریشن انہوں نے کی وہ پرانے وقتوں میں بڑے بولر بڑے بیٹرز کو آؤٹ کر کے کرتے ہوتے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری کرکٹ کس طرف جا رہی ہے اب آپ یاد کریں دو ہزار بائیس کا وہ وقت جب میں آپ کو کہتا تھا کہ شہین کا پیس نیچے گرا ہوئے اور مجھے میرے پاکستانی بھائی گالیاں نکالتے تھے کہ وہ وکٹے لے رہا ہے پیس کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے لانگ ٹرم مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ فارغ ہونے والا یہ ایک مطلب اگر وہ کسی نے لکھا ہوا تھا ٹوٹر پہ کہ اگلے ٹیسٹ میچ اگلے ٹیسٹ میچ کے ختم ہونے سے پہلے شہین اگلے ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے شہین واپس آ جائے گا اور کھیلے گا اس میچ میں اگر سب سے گھٹیا بالنگ کسی نے کیا تو وہ شہین جا فریدی ہے بورڈ کو چاہیے بورڈ بھی سبحان اللہ جو سرجری کے بس نارے لگاتا ہے بورڈ کو چاہیے کہ وہ شہین کو ایک میسیج پنچائے کہ بیٹا واپس آنے کے ضرورت نہیں ہے دو فریٹس میچ کے لیے فیلحال ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ میر حمزہ کو کھلا لیں اس کی جگہ بابر آزم کو آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ بابر آزم کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں اور ان کو کہیں کہ بابر گیم سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ کی بڑی سرویسز میں پاکستان کے لیے پیٹ اندر کر گیا چل میرا بھائی واپس جا میں بڑے اچھے لفظوں کا چراؤں کر رہا ہوں کیونکہ بابر آزم کا جو اورہ ہے وہ بہت بڑا ہے پاکستان کرکٹ میں بابر آزم کی جو رسپیکٹ ہے ڈڈو فینز کی نظر میں وہ بہت زیادہ ہے اور بابر آزم نے رنز بھی کی ہیں جو پاکستان کے زیادہ کام نہیں آتے زیادہ تر از ای ٹیم پرفارمز ان کے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں لیکن بڑے میچ میں جب بڑی جگہ پاکستان کو رنز چاہیے ہوتے ہیں بابر آزم کے تو وہ بات آنا ہے کہ جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں کینگ سائٹ پہ اڑ جاتے ہیں تو آپ کے کینگ کبھی پاکستان کو بچانے نہیں آتے وہ صرف پہلی اننگز میں ایک سکور کریں گے اپنا رزوان کی بھی یہی سیم سٹوری ہے یہ لوگ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے ایڈوکیشن کی کمی ہے آئی کیو کی کمی ہے سکل کی کمی ہے ان کے اندر کمیاں ہی کمیاں مجود ہیں یہ گھٹیا کرکٹرز ہیں یہ فارق کرکٹر ہیں ان کے اندر وہ ابیلٹیز ہیں ہی نہیں ہیں جس لیول کی کرکٹ انٹرنیشنل اس ٹائم دنیا کھیل رہی ہے یہ اس کے پاس پاس بھی نہیں ہے اور اگین آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا جہاں ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ٹیم کے فٹنس کے مسئلے ہیں جس میں بابر آدم کی فٹنس کے مسئلے ہیں جس میں شہین شاہ فریدی کا پیس نیچے دن بد دن جاتا جا رہا ہے کوئی ان کا مسئلہ چل رہا ہے یہ دونوں سپیشلی میں سے نام لے رہا ہوں کہ دی وانٹی ٹو پلے لیگز یہ جو درمیان میں ٹائم آیا ہے دیکھیں آپ کی جوب ہے کرکٹ کھیلنا آپ کو کروڑا روپیہ ملتا ہے مہینے کا آپ اپنی کھامی کو دور کرنے کے لیے دو ڈھائی مہینے کی چھٹی ہے آپ کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے آپ کیا کوئی سپیشل کوچھ نہیں رکھ سکتے اپنے ساتھ کے یار میں اپنے پرسنل اپنی کھامیوں پر کام کرنے کے لیے ٹریول کرتا ہوں اسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ وغیرہ اپنی کھامیوں کو دور کرتا ہوں یا پاکستان کرکٹ بورڈ جب کاکل کا کیمپ لگاتا ہے مجھے وہ نہیں چاہیے میرا پیٹ لٹکا ہوا ہے دو مہینے کی بریک ہے میں جاتا ہوں خود کاکل پرسنل اپنے کانٹیکٹ پہ اور میں جا کے اپنی فٹنس پہ کام کرتا ہوں یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں نہیں یہ دو مہینے کی بریک میں لیک کھیلنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو روک دیا کہ آپ گلوبل ٹی ٹوانٹی کینیڈا کھیلنے نہیں جائیں گے محمد رزوان وہ تو ایک ایکٹر بند ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے اننگز میں جب رزوان نے سوہ کیا ہے تو بڑے لوگوں نے کومنٹ کیا کہ تمہارے دل میں بگلز ہے تم رزوان کے لیے خوش نہیں ہوتے یہ بات نہیں ہے بھائی میرا مقابلہ ہے رزوان کے ساتھ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ جب واقع ہی ان کا سوہ چاہیے ہوگا نا یہ فارق ہو جائیں گے جب واقع ہی آپ کو چاہیے کہ آج آپ نے بیٹنگ کرنی ہے یہ فارق ہو جائیں گے کوئی انہوں نے کیا جیتنا ہے انگلنڈ سے ابھی اس ٹائم نظر آ رہا ہے کہ انگلنڈ آپ کو لٹا کے مارے گی گھر میں آ کے ساؤتھ ایفریقہ نے تو آپ کو ہلنے بھی نہیں دینا ویسٹن ڈیف سے شاید آپ جیت جائیں شاید کوئی ایک بند اور شان مسود کپٹین انہوں پر لازمی بات کریں گے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جو شان نے مس کیا ہے اپنی کپٹانی میں سیم ایوب کو انہوں نے جب بالنگ دی اس نے شاکر بول حسن کو آؤٹ کیا پہلے انگز میں اس کے بعد شان نے اس کو کنٹینوئی نہیں کرایا کیونکہ وہ ایک پارٹ ٹائم سوینر تھا دیکھیں ایک بندہ آپ کو وکٹ دے رہا ہے جس کنٹینو ہے کومن سنس یوز کرنی تھی وہاں پہ شان نے ایک ٹپیکل فیصلہ کر دیا کہ نہیں چلو مین بولٹ کی طرف آتے ہیں یا مین بولرز تو کچھ کرے نہیں پا رہے تھے اس لیے آپ نے سیم ایوب کو بالنگ دی اور جب سیم نے آپ کو وکٹ دی آپ نے اس کو سائیڈ بے کر دیا وہ بہت بڑی گلتی تھی اس کے بعد شان کی جو کپٹانی آسٹریلیا میں تھی وہ اس ٹیسٹ میچ میں ہمیں نظر نہیں آئی بھئی ہم نے تو اٹھ اٹھ کے صبح سیشن دیکھے ہیں آسٹریلیا والے جو فیلڈنگ ہوتی تھی جو فیلڈ پلیسمنٹ ہوتی تھی جو چڑھ کے کھیلنا ہوتا تھا اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں نا آسٹریلیا نے آپ کو تین زورو ہرا دیا بھئی آپ نے وہ تین ٹیسٹ میچ نہیں دیکھے پاکستان دو ٹیسٹ میچ جیتنے کی پوزیشن میں تھا میلبرنگ اور سیڈنگ کا یقین کہیں پاکستان وہ دو ٹیسٹ میچ جیت سکتا تھا لیکن چلو بہارے میں لیکن وہ بہتر کرکٹ کھیلی تھی پاکستان نے آسٹریلیا ٹور پہ ابھی اگین شان کا بھی ایسے بیٹر بھی قصور ہے بھئی آج اننگز چاہیے تھی نظر آتا ہے کہ آپ کے بلے پہ بال آرہا لیکن جب تک آپ آج نوٹ آؤٹ بائیڈ نہیں آتے شان بابر رزوان تو سمجھ نہیں آتے یار ساؤد کو بھی آج بڑی اچھی اننگز کھیلنی چاہیے تھی وائس کیپٹن اور یہی پہ آپ کے کریکٹر کا پتہ لگتا ہے جب آپ کی ٹیم کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ بلہ اٹھا کے بائیر آئے کہ میں نے میچ بچا لیا یا میں نے میچ جتوا دیا جو کل رات کو یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے ڈراؤ کی طرف جانا ہے تو یہ تو وہ پرانی پاکستان کرکٹ کے کہانی ہے کہ آپ ڈیفینسیو گورن میں چلے جاتے ہیں یہ وہ درد ہے جو کچھ دیر کے بعد مزید فیل ہوگی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اب تو بڑے سالوں سے شکر ہے اللہ کا کوئی چوٹ نہیں لگی لیکن وہ بچپن میں کوئی چوٹ لگتی تھی نا گھٹنے میں یا پیٹ میں تو کچھ دردیں ہوتی تھی جو تیس پینتیس سیکنڈ کے بعد فیل ہوتی تھی یہ آج جو پاکستان بنگلہ دیش جو پاکستان نے بنگلہ دیش کو نہیں ہرایا آج جو بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہرایا نا یہ درد کچھ دیر کے بعد فیل ہوگا زیادہ رات کو آج آج رات بہت مشکل ہونے ولی ہے ہم سب کی کیونکہ رات کو ہم سب نے لڑنا ہے اپنے آپ کے ساتھ کب تک گھٹیا پلیئر سے میرا مطلب ہے بابر آزم گھٹیا پلیئر سے میرا مطلب ہے شہین شاوریدی میڈیوکر گھٹیا پلیئر سے میرا مطلب ہے رزوان کب تک ان کو آپ ہی روز بنا کے رکھیں گے اور کب آپ ان کو شیٹ اپ کال دیں گے ہے کسی میں ہمت پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہ کوئی بابر کو کہے کہ بیٹا اپنا ویٹ کم کر اپنا پیٹ اندر کر پھر آئی واپس فیلال دری پاکستان کرکٹ میں کوئی جگہ نہیں میں اس پہ اگر آپ کو ڈے ون یا ڈے ٹو کی آپ کو ویڈیوز یاد ہوں تو میں نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ بابر آزم کے جو نیٹ تھے وہ بڑے گندے گئے تھے میں نے سوچا میں اس پہ سیپریٹ ویڈیو کروں لیکن میں نے کہا نہیں یار بابر کے فینز ہیں پاکستان بڑی دیر کے بعد کرکٹ کھیل رہا ہے تو چلو ان کو زیادہ ہم پوزیٹیو انرجی دیتے ہیں پاکستان پیئر چلو یار ایک آدھی لگ جاتی ہے پاکستان کے میں نے نیٹ دیکھے ہیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پریس کانفرنس اور نیٹ لازمی دیکھا گئے ہیں نیٹ سیشن آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ کون سا پیئر کتنا ایکٹیو ہے بابر آزم کے نیٹ بہت گندے گئے تھے اچھا آپ کو اس ویڈیو میں زیادہ تر بابر آزم کا نام اس سے سوائی دے رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نمبر ون بیٹر ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے آپ کی ٹیم کا تو سب سے نمبر ون بیٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کی بات ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا جو کلاس کا سب سے لائک بچہ ہو جو کلاس کا سب سے لائک بچہ ہو اور کلاس میں مشہور ہو کہ یہ بڑا لائک بچہ ہے جب وہ امتحان میں ایکزیمز میں فیل ہو جائے اس کی ہی بات ہوگی یا نلائک بچوں کی بات ہوگی بیک بینچرز کی بات ہوگی یا لیڈرز کی بات ہوگی لیڈرز کی بات ہوتی ہے کہ جو آگے بیٹھتے ہیں یار انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ ہمارا شہزادہ تو ہر ایکزام میں فیل ہو رہا ہے یہ زمبابے کی ایکزام میں فیل ہوتا ہے یہ افغان چلو چھڑو یار یاد آتی ہیں ساری باتیں تو ان کے نیٹ بہت گندے گئے تھے بابر کے نیٹ بہت گندے گئے تھے مجھے وہاں پہ لگ رہا تھا کہ یار اس نے اس میچ میں کچھ نہیں کرنا شاید اگلے میچ میں بھی یہ کچھ نہ کریں بڑت میرے ساتھ ان کو کھلانا ہی نہیں چاہیے آپ بابر آزم کو ڈراؤپ کریں and you have to ڈراؤپ ہم آپ شہین شاہ فریدی کو ڈراؤپ کریں please give him an open message کہ bro take rest فیلال ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہیں ان کو ڈراؤپ کریں شہداب کی کتنی گندی فارم چل رہی ہے ابھی پاکستان کی یہ ونڈے سیریز ہوتی انہوں نے شہداب خان کو بھی لے آنا تھا ٹیم میں کچھ نہیں ہو رہا improvement کے لیے کچھ نہیں ہو رہا اگر کوئی اچھا مزے کی بات ہے یہ جو بنگلہ دیش سے یہ ہا رہے ہیں یا جو یہ USA سے ہا رہے ہیں یا جو افغانستان سے ہا رہے ہیں پیسے ان کو اس میچ کے بھی ملتے ہیں اچھا ہر ٹاپ ہوتے ہیں اچھا پیسہ ایک ایسی چیز ہے انسان دکھ ہی ہو نا دکھ میں بیٹھا ہو اس کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ لگ گیا ہو لیکن انسانی نیچر ایسی ہے کہ اگر آپ اس انسان کو پیسے دے دینا تو شاید اس کو کل کو تھوڑا حوصلہ آجاتا ہے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں میں نکل آنگا ایسی سے باہر یہ انسانی نیچر ہے چاہے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ایک نہ ایک دن اس کو اس پیسے سے کوئی نہ کوئی فسلیٹی مل جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا سکون آجاتا ہے یہ انسانی نیچر ہے ہم لوگ سارے اداسوں کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو تو افغانستان یو ایس سے بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد بھی پیسے ملتے ہیں آپ کو پتا نا کہ ایک تو نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ منتلی سیلری سب کی علید ہے کہ یہ ان کی منتلی سیلری ہے لیکن اس کے بعد پر میچ ان کو پیسے علیدہ ملتے ہیں فور اگزیمبل جی یہ ٹیسٹ میچ کا پانچ لاکھ ہے یہ ٹی ٹوئیٹی کا ساڑھے تین لاکھ ہے بندے کا چار لاکھ ہے اب یہ بنگلہ دیش کے ہارنے کے بعد ان سب کو لاکھوں روپے ملیں گے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسا تپڑ ہے کہ وہ کل جی ہم نے نہیں دینے آپ کو پیسے ہم اپنا کانٹرک ختم کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے کیا کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ یہ بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد نلائک اپنا موٹھا کے کوٹ میں جائیں گے عدالت میں کہ ہمارے بورڈ میں پیسے مار لی ہیں کیونکہ ہم بنگلہ دیش سے آ رہے تھے شرم آئے گی ان کو کوئی بھی نہیں جائے گا تو ان کے پیسے کاٹو ان کو ٹارچر کرو منٹلی ان کی جو فائننشل آپ نے ان کو ایک وہ فریڈم دیوی ہے نا ایسے کروڑ روپے کا اے نا نا تے کسے نے عرشن ندیم دے باستے پیسے ناؤنس نے کیتے کروڑ روپےہ کماتے ہیں دے دیتے ہیں عرشن ندیم کو کچھ یہ بھی ایک دل کی بات ہے آج نکل آئی ہے پارے گئی ہیں سارے پیسے جمع کرنے والے ہیں جو اپنے آپ پہ پیسہ نہیں لگاتے انہوں نے قومی ہیرو کو کہاں پیسے دینے ہیں کسی نے اپنی فٹنس امپروف کرنے کے لیے کوئی کوچنگ کورس کوچنگ کورس کہہ رہا ہوں کوئی اپنا کسی کوچ کے پاس گیا ہوتا جیسے دنیا میں بڑے پلیئر ہیں جو امریکہ جاتے ہیں بیس بول کے لیجنڈز کے پاس ہماری پار ہٹنگ پہ ہمیں کام کرنے وغیرہ وغیرہ دنیا میں بڑا کچھ ہوتا ہے اپنی کرکن امپروف کرنے کے لیے یہ ایک نلائک ٹیم ہے فیلحال آج آج کی ڈیٹ میں گھٹیا پلیئر ہے بابر آزم گھٹیا پلیئر ہے آپ کا شہین شاہ فریدی اور ایکٹر گھٹیا پلیئر ہے آپ کا محمد رزوان اور گھٹیا کپتانی کی ہے شان مصول شہین شاہ فریدی بابر آزم رزوان اس ٹائم ان کو فرق کر دو پاکسن ٹیم سے اور ان کو ایک آپ میں سے بڑے لوگ ہیں کہ رزوان نے پچاس کیا پچاس نہیں چاہیے یہی تو مائنسٹ ہے آپ کا آپ کہتے ہیں بس پچاس کر لیا ٹھیک پچاس نہیں چاہیے تھا آج میچ بچانا تھا اگر بنگلہ دیش کے گینس ہم نے میچ نہیں بچانا نکلنے لگا تھا موز سے کچھ شکر ہے نہیں نکلا اگر بنگلہ دیش کے گینس آپ نے میچ نہیں بچانا آپ کس کے گینس میچ بچانا ہے وہ میری بات یاد آنا کہ شکر کرے یوگانڈا آپ کے نہیں آری ورلڈ کپ میں یوگانڈا آ جاتی تو انہوں نے یوگانڈا کو بھی ہار جانا سی پیٹ نکلے ہونے تھے اور یوگانڈا سے بھی ہار جانا تھا چلو یار بن کرتے ہیں